بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 25 نمبر ہفتے کے دن کا آغاز ہو گیا ہے کل نہیں پرسوں آصف علی زرداری صاحب کے ایک انٹرویو چلا لیکن اب چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ اس انٹرویو کے پیچے حصل کہانی کیا تھی معاملہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے دیکھیں معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے اتنا تمیلی انٹرویو دے دیا اور اس میں کچھ عام باتیں انہوں نے کر دی اور ایک طرح سے انہوں نے سیاسی طور پر آگ کر دیا اپنے بیٹے جو بلاول بٹر زرداری ہیں اور ان کو پرامیسٹر کے امیدوار سے بھی ویڈراؤ کروا لیا اور کر لیا اور کہا کہ اس سوال کا بھی جواب نہیں دیا کہ کیا بلاول بٹر زرداری ہی پیبلز پارٹی کو ادراعظم کے امیدوار ہوں گے بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی فیصلہ کرے گی معاملہ یہ ہے کہ اس چیزوں کو جھوڑ کر دیکھنا پڑے گا میاں نوازشریف کی کا کھیل بگڑنا شروع ہو گیا ہے میاں صاحب کے لیے چیزیں بلکل ہر چیز ان کے لیے کی جا رہی تھی ابھی بھی کی جا رہی ہے ابھی بھی کی جا سکتی ہے لیکن ایک چیز جو ہے وہ میاں صاحب نہیں مان رہے اور اس چیز پہ میاں صاحب کا کھیل جیسے بگڑنا شروع ہوا تو آصف علی زرداری نے ساتھ ہی اپنی سی وی پیش کر دی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ میاں نوازشریف کے لیے لوگوں میں کتنی مایوسی پھیل رہی ہے سب کچھ میاں نوازشریف کو لے کیا جا رہا ہے تو میاں صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس تحقام میں پاکستان پارٹی کو جو ہے وہ آپ جو سیٹیں ہیں پنجاب میں وہ دیں جو وہ سیٹیں مانگ رہے ہیں اچھا آپ وہ بہت زیادہ سیٹیں مانگ رہے ہیں میاں صاحب بلکل دو تین سیٹوں سے اوپر دینے کو تیار نہیں ہے تو اس کے بعد میاں صاحب کے لیے کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ ابھی تک تو میاں صاحب کا معاملہ پھنسا ہوا ہے اس وقت بھی اگر آپ بات کریں تو میاں نوازشریف ایون فیلڈ میں بھی صدایفتہ مجرم ہے العزیزیہ میں بھی صدایفتہ مجرم ہے اور فلیکشپ میں نیب نے ان کی بریت کو چیلنج کیا ہوا ہے تو دو کیسز میں تو کنیفشن ہے اور ساتھ ہی اگر یہ دو کیسزوں سے جو کہ ایک یا دو پیشوں کی مار ہیں خود اسلامبادہ کوڑ کے چیف جسس آمیر فاروق صاحب نے یہ کہا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر سن لیں گے اور جز دن میاں نوازشریف کا کیس لگے گا کوئی ہم عام پاکستانی عام شہری کا کیس نہیں سنیں گے وہ جتنا بھی مجبور ہے لاچار ہے سالہ سالسوز کا کیس چل رہا ہے اس کی کوئی تیسری نسل کا کیس چل رہا ہے جو بھی کسی کا کیس ہم نہیں سنیں گے جز دن میاں صاحب کا کیس ہوگا اس دن صرف میاں صاحب کا کیس ہوگا بس اور کسی کا کیس نہیں ہوگا یہاں تک انہوں نے کہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم بہت کم ہے اگر الیکشن ہونے ہیں تو پیسے تو ابھی جیسے ہی یہ بات سامنے آئے گی کہ الیکشن نہیں ہو رہے تو میاں نوازشریف اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بیرونی ملک روانہ ہو جائیں گے کیونکہ ان کو بھی سکا جا رہا ہے کہ میاں صاحب اس سے پہلے کام خراب ہو آپ نکل جائیں پاکستان سے چیزیں آپ کی ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ پہلے بھی جیس طرح سے آپ کو پاکستان کے عدالتی تاریخ کا پہلا اور آخری جو ریلیف دیا گیا ہے وہ کسی بھی وقت معاملہ کہیں اور بھی جا سکتا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ میاں نوازشریف اس تحقیم میں پاکستان پارٹی کو میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں دے دیتا ہوں پرویس خٹا کے ساتھ اتحاد کرنے کو تیار ہوں اے این پی کے ساتھ اتحاد کرنے کو تیار ہوں مولانا کے ساتھ اتحاد کرنے کے تیار ہوں جو بروشتان ہے وہاں میری گود میں آکے باپ والے بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں مجھے کہتے ہیں میں ان کی گود میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں وہاں پہ بھی سب کچھ کرنے کو تیار ہوں کراچی میں ایم کیم کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے ایم کیم کہے گی میں خادم میں ہو کر کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے ساتھ میں چلنے کو تیار ہوں سندھ میں جو کہتے ہیں جس طرح کہتے ہیں کر لیتا ہوں پنجاب نہیں پنجاب میں مجھے جو ہے نا وہ اکیلی اور ساتھ میئے صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نولی کو ساتھ اکستریتیں پنجاب تو پورا جو ہے نا وہ مجھے کلین سویپ چاہیے یعنی وہ ایک وہ ہے نا ایک دو مثالیں ہیں ایک وہ ہے کہ اسے ساتھ نہیں کو لے کے جا رہا تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کے جانا ہے اور دوسرا وہ ہمارے اس ریکی کے ایک مثال ہے کہ ایک پننہ تلوجہ ہلوے دی خرائت یہ مطلب کہ ایک مانگنے والا اور اوپر کہہ رہا ہے ہلوے کی خرائت کہ مجھے چاہیے بھی ہلوہ خرائت میں اس سے کام پر مجھے نہیں چاہیے یہ میہ صاحب کی اس وقت مثال ہے کہ بانا آپ اس وقت کونسلر بھی نہیں سکتے جتنی آپ کی عوام میں نفرت ہے جتنی عوام آپ کے خلاف ہے جتنی نولی کی اس وقت حشر نشر ہوا پڑے اور شرائط بھی اپنی مرضی کی کہ لوں گا بھی سادہ اکثریت اور اس طرح کام پاکستان کو بھی سیٹیں نہیں دوں گا ایسے تو نہیں ہو سکتا نا پھر جہاں آپ کے لیے سب اتنی قربانی دے رہے ہیں ملک بلکل ملک ہر حوالے سے لوگوں کے اندر مایوسی اور سب کچھ ہے سب کچھ کر کے دیکھ لیں آپ دیکھیں آمیر فاروق صاحب جس طرح سے نواشک انہوں نے ریلیف دیا ہے اس کے بعد دیکھیں ان کے بارے میں کیا کمپین چلی سوشل امیڈیا کے پر لوگوں نے کیا کا کس طرح سلوگ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کس طرح گروزانہ ٹویٹس ہوتے ہیں پبلک میں آپ چلے جائیں عوام میں آپ چلے جائیں آپ تھڑے والے کے پاس چلے جائیں آپ چیف جیسے اسلامباد آئی کو رامیر فاروق صاحب کا نام لیں تو وہ آگے سے جو اس کرا دیا مول ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی میاں صاحب جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں استقام پاکستان کو سیٹے نہیں دوں گا آہ زرداری صاحب بھی آپ زہر زرداری صاحب کو پتہ ہے زرداری صاحب آگے میں دعا میں نے کہا میرا بیٹا جو ہے وہ بڑی بتتمیزیاں کر جاتا ہے آہ وہ نوازشی کو لارلوی کہہ دیتا ہے وہ گو کے کھول کے اداروں پر حملہ بھی نہیں کرتا لیکن اشاروں قرآن میں ادارے کی بات بھی کر جاتا ہے آہ الیکشن کمیشن پر بھی اٹیک کرتا ہے آہ الیکشن کی بھی بات کرتا ہے تو آپ مجھ سے بات کریں میں خادم مین ہو کر بتائیں الیکشن آگے لے کے جانے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں آہ میاں نوازشی سے بات نہیں مان رہی مجھے بتائیں میں ہر طرح کی آصلی زرداری کہہ رہے ہیں کہ بھئی میاں نوازشی کونسا کو اپنے ووٹوں سے جیت رہے ہیں ان کو بھی تو جتوایا جائے گا نا تو وہ مجھے جتوا دیں جب میں کمپرومائزز سارے کرنے کو تیار ہوں تو مجھے جتوا دیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اور میں آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹ جلدی بتا دیتا ہوں زرداری صاحب کے انٹرویو کے کچھ جو ہے نا ان کے تضادات بھی ایمپورٹنٹ پوائنٹس بھی ہیں اور اسی میں واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ آسف علی زرداری صاحب کہاں کہاں پیغام دے رہے ہیں اور کیا کیا پیغام دے رہے ہیں دیکھیں ایک تو انہوں نے کہا کہ امنان خان نے امنان خان کو ہم پندرہ سال سے وہ سیکھ رہے ہیں تو اس کو وزیر خارجہ بنائے ہوا تھا یعنی پاکستان کے لیے سب سے حساس معاملہ بیرونی دنیا سے ڈیل کرنا تھا اس کے لیے آپ نے ایک اس کو بلاول بٹو زرداری کو بنا دیا اور اس نے پوری دنیا وہ پھرا اور آج ان کے بالے سب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بھی سیکھ رہے ہیں وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ سیاسی فیصلے کر سکے تو اس کو پاکستان کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا تھا اتنا افسوس کا مقام ہے تو یہ تو آپ کی پہلی بات ہو یہی سے غلط ہو گئی نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امنان خان نے دنیا میں پاکستان کو اسلیٹ کر دیا تھا اس لیے ہٹانا ضروری تھا پھر ہٹا کے آپ نے بلاول بٹو زرداری کو وزیر خارجہ لگوا ہے دوسرا کہتے ہیں کہ امنان خان نے معیشت کو تباہ کیا تو یہاں پر بلاول کا وہ بیان لیا ہے جس میں بلاول نے یہ بات کئی کہ شباز شیف حکومت میں بہت کچھ ہو سکتا تھا لگن شباز شیف انتقام سے باہر نہیں آئے نون لیگ والے انتقام سے باہر نہیں آئے وہ سب کچھ امنان خان کے خلاف کرتے ہیں لہٰذا معیشت قوم بزیر تباہ کر کے گئے ہیں بلاول تو یہ بات کہہ رہے ہیں اور اسی میں آسلی زرداری آگے جا کے کہتے ہیں کہ شباز شیف کے فیصلوں سے ملک کو نقصان ہوا اچھا یہ بات بھی ہوگی پھر میں پہلے آپ کو بالے دے چکونگ کہ مرسا بہب صاحب یہ بات شاہốc خانزادہ کے پرگرام میں کر چکے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اٹھارہ ماہ میں کراچی کو کچھ نہیں ملا سندھ کو کچھ نہیں ملا تو پھر کراچی کو بھی کچھ نہیں ملا پھر وہ کہتے ہیں کہ امنان خان کے دور میں نہ ایکسپورٹس تھی نہ ریزر تھے نہ دوست تھے زرداری صاحب کیا بات آپ کرتے ہیں آج آپ کو پیریزن اٹھا کے دیکھ لیں امنان خان کے دور میں ایک ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی ریزرو کہاں پہ تھے اور کس طرح سے چیز ہو رہی تھی آپ نے تو آگے سارے تباہ اور برباد کر دیا کہتے ہیں شباز شریف کو اس لیے میں وزرعظم بنانا چاہتا تھا کہ وہ بڑے بارکھالک تھے اور بڑا مجھے لگتا تھا کہ وہ بڑا صبح جلدی جاگتے ہیں بڑا کام کرتے ہیں لیکن شباز شریف نے میری بات نہیں مانی جس سے ملک کو نقصان ہوا خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف نے ملک کو نقصان پہنچایا تو پھر اگر وہ ملک کو نقصان پہنچا رہے تھے تو آپ اس سے علاق کیوں نہیں ہوئے آپ علاق ہوتے تو حکومت گر جاتی کیوں نہیں آپ علاق ہوئے اور آج بھی آپ بتانے کو تیار نہیں ہے اور آج بھی آپ پھر انہی کے ساتھ ملکے آگے حکومت بنانے بنانا چاہتے ہیں جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا اس کے بعد زرداجی صاحب نے دو ٹو کہا ایک سو بہتر سٹیٹیں کوئی نہیں لے سکتا یعنی پی ٹی آئی بلے کے نشان بھی لے لیں عمران خان کو بھی جیل میں رکھیں ہزاروں طریقے صاحب کے کارکنان کو بھی جیلوں میں رکھیں عمران خان کے لوگوں کو بھی وہ سب کچھ کر کے بھی ایک سو بہتر سٹیٹیں پھر بھی کسی کو نہیں ملے گی یہاں سے زرداری مان رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کولیکٹیو ایک گورنمنٹ ہوگی اور پھر یہی پر انہیں آگے کہا تھا بلاولا بھی پوری طرح ٹرین نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایم گیم جو کہتی ہے ایم گیم کو ہم نے گورنرشپ دی ان کو ہم نے بزارتیں دی یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ایم گیم کو مسئلہ گورنرشپ تھی بزارتیں تھی اور عوامی مفاد کوئی نہیں تھا کراچی کے مسائل کوئی نہیں تھے ان کے جو مہاجروں کے معاملات نہیں تھے ان کے ذاتی مفادات تھے اس کے لیے ہم نے ان کو گورنرشپ بھی دی ہم نے ان کو بزارتیں بھی دیں اور کیا ہم دیتے ہیں ان کو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا حامد میر صاحب نے کہ بلوشتان والے آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ رہے وہ پہلے آ رہے تھے پھر آپ نون لکھ میں چلے گئے انہوں کے بلوشتان والوں کی کچھ مجبوری ہیں جس سے وہ نون لکھ میں گئے ہیں ان کو وہاں جو ہے وہاں جانا ہوتا ہے جہاں ان کو پروٹیکشن ملے تو یہ بھی وہ واضح طور پر بتا رہے ہیں ایک طرف دیکھیں نا وہ پتہ سارا ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لئے ان کو پروٹیکشن ملے یعنی ان کو شامل کروایا گیا ہے اور لیکن کھل کے بات بھی نہیں کرتے سی وی اپنا ہنگوں کے پیش کیا ہے اور سارا اچھا بچہ بانکہ انہوں نے یہ انٹرویو دیا اور انہوں نے محسن نکوی صاحب کی بہت تعریفیں کی ہیں انہوں نے کا محسن نکوی آج بھی میرا بیٹا ہے اور وہ بہت غیر جانبدار ہے پوری پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ جانبدار ہیں سارا کچھ ہے آسفل سارا اچھا بھی سارا اچھا بھی پتہ ہے کہ وہ کیوں محسن نکوی صاحب کی تعریف کر رہے ہیں اصل میں وہ کسی اور کو میسیج دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں اگر آپ کو محسن نکوی پسند ہے تو مجھے بھی محسن نکوی میں تو خود تعریف کر رہا ہوں اس کی اور انہوں نے تو بڑا اس میں کہہ دیا جب ان کو کہا گیا کہ آپ کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں انہوں نے کہا انہیں کیا پتا تو جب کہا گیا کہ ندیب نفل چند یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا اسے تو کچھ بھی نہیں پتا دیکھیں چند صاحب پہ بہت سے ان سے اخلاف ہو سکتے ہیں لیکن وہ کرپٹ نہیں ہے وہ منافق نہیں ہے کھل کے وہ پی بلز پارٹی چھوڑ کے مران خان کے ساتھ آئے جب اخلافات ہوئے وہ چلے گئے اور وہ ساری چیزیں ہیں تو زرداری صاحب نے ان کے بارے میں جو بات کی وہ بھی بڑی افسوسناک ہے کہ ندیب افزل چند کو کچھ بھی نہیں پتا ہے جتنا ندیب افزل چند کو پنجاب کا پتا ہے اور موجودہ حالات کا پتا ہے اتنا شاید پی بلز پارٹی پوری میں سے کسی کو بھی نہ پتا ہو اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیونکہ زرداری صاحب کو پنجاب میں نا کمروز مکارہ صاحب پسان دیں کیونکہ وہ پی بلز پارٹی میں رہ کے نونلی کے لیے کھیلتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بی 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 بلاول کو میرے پاس چھوڑ کر گئی ہیں بلاول کو ٹکٹ میں نہیں دینا اس کا تو میں ہوں میں سارا کچھ میں ہوں ٹکٹ میں نے دینے بلاول کو ٹکٹ میں نے دینے کیونکہ بلاول پاکستان پاس پارٹی کس ہوں اور میں پاکستان پاس پارٹی پارلمنٹیری ہوں جنہوں نے ٹکٹ دینے ہوتے ہیں تیر کے نشانت پر لڑنا ہوتا ہے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بلاولی پرمسٹر کے ہوں گے امیدوار تو اس کا انہ نے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے کہا یہ پارٹک فیصلہ کرے گی اور پھر یہاں پہ نا آصر زرداری صاحب اچانا کہتے ہیں ہم ان میں سب کو میں آپ کو ایک نیوز دینا چاہتا ہوں میں آپ کو ایک نیوز دیتا چلوں فرط اللہ بابر مصافی ہو گئے ہیں یہ زرداری صاحب نے کیوں کہا ان سے تو سوال پوچھے ہی نہیں کیا تھا کیوں کہا انہوں نے یہ بھی وہ میسی دیا رہے تھے کیونکہ فرط اللہ بابر صاحب پہ بہت دباؤ تھا وہ جو افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کی جو پاکستان کی پالیسی ہے اس کے اوپر جو درخواست سپریم کورٹ میں ڈالی گئی ہے اس میں فرط اللہ بابر صاحبی ہیں اور وہ بہت ایکٹیم ہے اس میں ٹوٹر کے اوپر بہت تنخید بھی بہت کر رہے ہیں اس پالیسی پر تو اس لیے بڑا دباؤ تھا تو ان سے استیفہ لے لیا گیا ہے یہ انہوں نے خود دیا ہے اور زرداری صاحب نے یہ بھی ایک کاک دیکھا نا ہم نے اس کو بھی ہٹا دیا ہے اسے بھی ہم نے استیفہ لے لیا ہے تو ساری اچھی اچھی پوزٹیو انہوں نے میسجنگ کی ہے اور وہ حالکہ سیکنٹی جنرل تھے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے اور ساتھ ہی انہوں نے کازی فائز عیساء کے اوپر جو ٹونٹ کیا ہے وہ سب سے کیوٹ سب سے زبردست پار تھا اور سب سے اچھا پار تھا جس میں انہوں نے کہا محمد میری صاحب نے کہا کہ کازی فائز صاحب میں ایجنسیز کے سیاست میں کردار کے مخالف ہیں تو انہوں نے کہا ہاں بیٹھے ہیں نا چیف جیسس ہے نا تو روک لیں وہ ہنستے ہوئے بڑی انہوں نے بیسیکلی آئینہ دکھایا ہے کازی فائز صاحب کو انہوں نے زرداری صاحب نے پیغام دیا آپ مطلب یہ دیکھ رہے ہیں کازی فائز صاحب پر یہ ٹائم بھی آنا تھا کہ عاصف علی زرداری صاحب جیسا چاوی والا بڑا کھلونا جو ہے وہ بھی کازی فائز صاحب کو آئینہ دکھا رہا ہے شرمندہ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ آپ کی اتنی وہ نہیں ہے وہ جو ہوتی ہے باتیں آپ بڑی بڑی کرتے تھے آپ کر کے دکھائیں نا تو باتیں کرنا آسان ہوتا ہے پریکٹیکل کرنا مشکل ہوتا ہے تو آپ کو ہو گئے ہیں سبا دو ماہ تو کر کے کچھ دیکھ لیں لگ پتا جائے آپ کو بھی اچھے بچے آپ بن کے بیٹھے ہوئے ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اس وقت ہوا اور فضاء چاہتی ہے تو آپ جو ہے وہ باتیں بڑی بڑی کر دیتے تو انہوں نے ان کو بھی آئینہ دکھا ہے اور وہ بالکل صحیح دکھا ہے زرداری صاحب کے پورے انٹریویو کا سب سے بیسٹ پارٹ یہی تھا جس میں انہوں نے ہنستے ہوئے کازی فائز صاحب کو تنزیت اور پر شرمندہ کیا ہے کہ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں پریکٹیکل کر کے دیکھیں تو میں آپ کو مانوں تو یہ جو زرداری صاحب کے میں نے کچھ آم پوائنٹس بتایا اور آپ کو میں نے بتا دیئے کہ میاں صاحب اگر استقام پاکستان پارٹی کو نہیں دیں گے زیادہ سیٹیں سیٹ جیسمنٹ نہیں کریں گے ان کے ساتھ تو میاں صاحب بھی کوئی وزیراعظم نہیں بان رہے اور کیونکہ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ شاید اگر تو الیکشن ہوتے ہیں تو تب بھی نون لی کو کوئی بری وزیراعظم کو میتوار لانا پڑے گا پہلی بات یہ ہے کہ یہ بھول جائیں کہ نون لی جیتے گی جو مرضی یہ کر لیں نون لی نہیں جیت سکتی گراؤنڈ کے اوپر حالات بہت خراب ہیں میاں نواز لی کے لیے اور نون لی کے لیے اور پی ٹی آئی ایس ایس سرپرائزز دے گی کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے تو کیونکہ میاں صاحب ابھی دو میں ایک انوکشن ہے ان دونوں سے ان کو عامر فاروق صاحب پہلے بری کریں گے تو پھر اوپر سوبرنگ کورٹ پر فیصلہ موجود ہے کہ جو ہے وہ سکٹی ٹو وان ایف کے تحت نائلی تحیات ہے یا تو وہ بھی قاضی صاحب لگائیں وہ لگا کے اور پھر ہو سکتا ہے لیکن نون لی کونفیٹنٹ ہے وہ کہتے ہیں جب یہ صاحب کاغذات نامزدگی جام کرائیں گے اور ریجیکٹ ہوں گے تو اگر وہ پہلی بات وہ ریجیکٹ نہیں ہوں گے وہ ریجیکٹ ہوں گے بھی تو ہم اوپر چیلنج کریں گے تو ہائی کورٹ سے چیزیں مینیج ہو جائیں گی نہیں ہوں گی تو سوبرنگ کورٹ میں تو قاضی صاحب ہمارے گھر کے بندے بیٹھے ہیں وہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے ان کے گھر کے بندے ہیں تو ایسے وہ قاضی صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ماں سے ہو جائے گا اور ویسے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایکسیپٹ ہو جائیں کہ ہمارے مخالفین جائیں گے اوپر فورم میں تو ان کی درخواست مسترد ہو جائے گی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن اگر ہماری مسترد ہوتی ہے تو ہمیں سوبرنگ کورٹ سے جا کے الٹی میٹرلی مل جائے گا اور قاضی صاحب کہیں گے کہ جی میاں صاحب کے لئے تو جناب میاں صاحب بنے وزرعظم ہم بیٹھے کس لئے تو یہ حالات ہیں یہ صورتحال ہے مجھے اپنی دعام یاد رکھی ہیں اللہ حافظ